بڑی تاجب کی بات ہے ایک شخص ہے انسان جو عمر اس کی دراز ہو چکے بڑی عمر کا ہو چکے اب وہ چاہتا ہے اس نے اپنی زندگی میں پہلے بچپن میں جوانی میں اس کی قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے جو بھی حالات رہے اب وہ قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے تو اس کیلئے کیا گائیڈ لائن ساف کرنا چاہتا ہے دیکھئے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہے بچپن میں سیکھو جوانی میں سیکھو نئی وقت ملا نئی سیکھ سکے نئی حالات بنے یا جو بھی بہت حال جہلت رہی کہ اس کے طرف متوجہ نہیں ہوئے اب جو بھی ہو اب جو بھی زندگی کے مرحلے میں ہے چاہے میں بڑا کیوں نہ ہو چکا ہوں مجھے اب قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا ہے اندر کے عام طور پر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اب یہ عمر میں شرم ہاتی ہے یا پھر حفظہ کمزور ہو جاتا ہے ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کا حفظہ کمزور ہو جائے تو زیادہ بات ہے سمجھ میں نہیں آتی زیادہ عمر ہونے چاہتے ہیں یہ دو وجہ ہوتی ہیں دیکھیں انسان کی عمر سے قرآن کے سیکھنے کا کوئی تعلق نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور سے وہ ایک عمر کے مرحلے میں کمزور پڑھ جائے جس کے وجہ سے وہ قرآن نہ سیکھ پائے لیکن قرآن کو سیکھنے میں کوئی شرم حسوس نہیں کرنا چاہیے اور قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے جس بھی عمر میں وہ آپ سیکھ لیں اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سور تحا کے اندر فرمایا سور تحا سور نمبر 20 آت میں 12, 125 اگر آپ پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے کہ روز قیمت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے اٹھا جائیں گے یا ایک انسان روز قیمت اندھا اٹھا جائیں گا تو وہ کہیں گا اللہ کو اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن آج میں کیوں اندھا اٹھا گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ تو نے میری کتاب کو میرے ذکر کو چھوڑ دیا تھا مطلب قرآن کو چونکہ اس نے نہیں پڑا وہ اندھا اٹھا جائیں گا روز قیمت تو اندازہ لگائیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے سب موجود ہوں گے روز قیمت مقام محشر میں اور وہاں ایک انسان اندھا اٹھیں گا لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ذکر سے دور تھا قرآن سے اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے یہ قرآن سے دور تھا یادر کی تو وہ زیادہ روسوائی بہتر ہے کہ سارے دنیا کو پتا چلے اسے قرآن نہیں آتا تھا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر چاہے عمر کے کسی مرحل میں ہو آپ اسی سال کی کیوں نہ ہو لیکن اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے یا جو بھی صلاحیت ہے کوشش تو کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو درجوں کم از کم فرج دے تو لیکن کوشش کر رہا تھا تو ہمیں قرآن سیکھنے میں بلکل نہیں شرمانا چاہیے آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہے ہو پیش کے کسی بھی آپ اس سے گزر رہے ہو قرآن اگر نہیں آتا سوراں دوڑیے کسی عالم کو کسی حافظ کو کسی شخص کو جو قرآن جانتا ہے اس کے پاس پہنچئے اس سے گزارش کیجئے سیکھئے اکیلے میں سیکھ سکتے سیکھئے لوگوں کے ساتھ ملکے مشرم آئیے مشرم آئیے ہو سکتا آپ کو دیکھ کر آپ کی زیادہ عمر کو دیکھ کر وہ نوجوان جن کو قرآن نہیں آتا ہے وہ شرم کے مارے قرآن سیکھ لے ہو سکتا ہے آپ کی اس عمر میں اس جستجو کو دیکھ کر آپ کی عمر کے لوگ بھی اور اس میں دور پڑھے اور ابھی قرآن سیکھیں تو بالکل مشرم آئیے بالکل کوئی انسان پیچھے نہ آٹے اللہ کے کلام کو سب سے افضل ذکر کو جو کہ قرآن ہے اس کو سیکھنے میں کوئی تاخیر نہ کرے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے اور لگ جائے سیکھنا شروع کر دے یاد رکھی ویسے تو علم کے لئے کوئی عمر نہیں ہے لیکن قرآن جو علم کی چوٹی ہے اس کے لئے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سیکھنا ہی ہے اس کا پڑھنا ہم پہ واجب اور فرض ہے لہذا کسی نے اگر نہیں کر سکا تو بہرحال وہ شروع کر دے عمر کے معاملے میں کوئی شرمہ ہے نہ کہ اتنی عمر ہو چکی لوگ تو دیکھیں کچھ بھی بولیں گے لیکن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے بس اس کی تیاری ہم لوگ کریں بس اس کی تیاری ہم لوگ کریں